اور انگابال لکھیمپور میں چہلن شودہ کربلا پچیس چھپیس سفر کو منائے رہتا ہے چھپیس سفر کو نواز صاحب کے ممارے میں مرسیہ خانی ہوئی مرسیہ خانی کی جناب مرزا علی جھنو بھائی محمود پور نے اس کے بعد تمام شورہ سمیل لہر پوری محمد محمود پوری شابان محمود پوری اندار سیتہ پوری تمام شورہوں نے تمام مولا کی شان میں اپنے کلام پیش کیے اور جلوس بعد مجلس یہاں سے کربلا کے لیے زمانہ ہوتا ہے نجیم آتم بھی ہوتا ہے اور انجمنہ دست حیدری پیہانی نے نوہ خانی سینہ دنی کی انجمنہ دست حیدری کے نوہ خان فرہان پیہانوی نے شاندار نوہ پڑھے اور جن سے کافی لوگ محضود ہوئے اور انجمنہ پاس یہاں پورا علام و تازیہ کا جلوس لے کے کربلا روانہ ہوئی ہے اور ساتھ میں انجمنہ دست حیدری پیہانی مجلس سے سال کی طرح ادبار بھی کافی لوگ تشریف لائے سیدہ پور لکنہو لکھیم پور شیدان پور آت پات سے علاقے کے لوگ سبھی لوگوں نے شرکت کی اور اس چہلوں میں مولا موسیقی 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 کربلا میں پیاس کے شولے پھر جانے کے بعد زینب تہاں تھی گیردہ سے اچھلو بیردہ زینب تہاں تھی گیردہ سے اچھلو بیردہ زینب تہاں تھی گیردہ سے اچھلو بیردہ زینب تہاں تھی گیردہ سے اچھلو تھی گیردہ خود میرے گا سری سے اتر جانے کے بعد تھی گیردہ خود میرے گا سری سے اتر جانے کے بعد زینب تہاں تھی گیردہ سے اچھلو تہاں تھی گیردہ سے اچھلو بجز زہرا بجز زہرا بجز زہرا بجز زہرا زہرا بجز زہرا کسی کا اے سر باہو نہیں سکتا کسی کا بھی لڑت میں ابھی آہو نہیں سکتا اے بیشہ 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 قیامتہ قیامتہ فدا کے راسبوں تیرے لانتے ہوں قیامتہ قیامتہ فدا کے راسبوں تیرے لانتے ہوں قیامتہ سہرا پھرا کہتے وہ آجام ہو نہیں سکتا اخلاق و اتحاد کا منظر تھا ورد میں منظر تھا ورد میں جس دم قلے سے ہرکو لگایا حسین نے اخلاق و اتحاد کا منظر تھا ورد میں جس دم قلے سے ہرکو لگایا حسین نے تو آ جائے سرپابات تو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے ایسی نماز ایسی نماز کون پڑھے گا جائے سجدہ کیا تو سرنا اٹھایا حسین نے سجدہ کیا حسین نے سجدہ کیا حسین نے سجدہ کیا حسین نے سجدہ کیا حسین نے سجدہ کیے حسین نے ش 뉴스 ان رہنے کیا حسین نے سجدہ کیا حسین نے سige نماز کون پڑھا stopped شدہ کیا حسین نے شدہ کیا حسین سے ہرکو لگا ہرکو هاتھ سجدہ کیا حسین نے اللہ علیہ وسلم 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 قرآن پاک کی امشار رب العزت ہو رہا ہے قرآن پاک کی امشار رب العزت ہو رہا ہے اسلام دینے خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ انسان انسان کو انسان بنانے کے واسطے بغب آیا تاکہ ہمیں مراجیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے ہمیں شب سے نکال کے خیر کے طرف لے کے آئے ہمیں پسٹی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے ہمیں دیارت کے حیروں سے نکال کے اپنی روشنی کی طرف لے کے حدیثان کو افترم کوئی امراج کا یوں نہ کہے کہ اسلام مسلمان پر ہمیں آیا اسلام مسلمان پر ہمیں نہیں آیا بن کے اسلام انسان بنانے ہمیں آیا ہمیں آیا آپ مختلف پر کھولت کو آگے آنیں تاکہ بات میں آنے والوں کو ضرمت نہ ہو جو اتراز باہر ہے موسیقی 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 تُو دے گے ابھی تم پہ سمگو پہ بھی جاتا ہے تُو دے گے ابھی تم پہ 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 موسیقی موسیقی یکے شجائے بہادر یکے کریم و سکی چھدند بے سرا در کربلا برا اے خدا بسدک دل حمید قائندہ مومنان خاص درود فاتحہ اول و سورہ اخلاص ہم شکردار ہیں علی جناب مولانا یاسوب عباس صاحب کا علی جناب مولانا علی رضا صاحب کا محمود پور کے تمام حضرات کا شنو بھائی کا مرزا بھائی کا انجمل دستہدی پیہانی انجمل باسی اورنگ آباد اور جو مومنی ترشیف لائے اس چہلوں میں شرکت کے لیے سبھی کیا بہت بہت مشروعی آدھا کرتا ہوں اور راجش باگی کی ہے ہمارا جو بینڈ مہرمی باجہ اور چہلوں میں باجہ بجاتا ہے راجش اور تمام مالے اورنگ آباد انجمل باسیہ کی میزوان انجمل کے لوگ جنہوں نے پوری لوگوں کی خدمت کامیاب بنایا اور سبھی کا بہت بہت شکریہ ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی لبیک یا حسین